محبت کا پیغاملہ محبت کا مرتبہ ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں ہندوستان کا بڑا مرتبہ ہے دنیا بھی پہلے نبی کو انہوں نے آدم علیہ السلام کو اس سرجمی پہ بھیجا تھا اور اپنے آخری نبی کو عرب کی جمی پہ بھیجا تھا اور اس سمیں جب وہ عرب کی جمی پہ آئے تھے تو وہاں آتنگباد کا پورا ساہہ تھا اور اس سمیں کا سب سے بڑا آتنگبادی تھا ابو سوفیان جو نبی اللہ کو مار دینا چاہتا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مکہ حجرت کرو آپ کی حفاظت ہمارے لئے بہت جروری ہے اس کے بعد میں اس کا بیٹا بھی بہت بڑا آتنگبادی تھا جس نے مولا علی اپنی صدارت میں اپنے اس میں مولا علی کی پیٹھ میں خنجر گھوپ کے ان کی حتہ کرائی تھی اور سب سے بڑا اور بڑا جو جالیم آتنگبادی تھا اس کا نام تھا حیجید جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کے پیاس میں مولا علی کی جندگی میں جو خجانچی تھے وہ ایک ہندوستان کے پنڈت تھے مولا علی کے جو سرچہ میں لوگ تھے وہ ہندوستان کی جاٹ تھے اور جب امام حسین کے سامنے اس یجید کے صفحہ سالہ سے بارتا ہوئے انہوں نے کہا یہ تو چلو مجھے یہ جید کے پاس لے چلو عطوہ مجھے میرے گھر جانے دو اور اگر تمہیں یہ میرا گھر اور یہ سب ہڑپنے کی اچھا ہے تو مجھے ہندوستان جانے دو تو ہندوستان کا مرتبہ ہندوستان کی وہ جگہ یہ صد کرتی ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے جوان سے نکلا تھا مجھے ہندوستان سے امن اور سکون کی تھنڈی ہمائیں آتی ہیں مجھے ہندوستان سے دین کی خوزبو آتی ہے ایسی پاک جگہ پر مولا علی نے سویم اپنی روح کو یہاں استحابیت کیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا کرم اور رحم دینے کا فیصلہ کیا اور اس لئے اتنا بڑا میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں میں یہاں آ کر کے ان کی روحانیت کی ان کی کرم کی صدا کو پرابت کرنے کے لئے آیا ہوں اور یہاں سے ایک محبت کا پیغام دینے کے لئے جب میری تقریر کا ٹائم ہوگا اس سمیں محبت کا پیغام دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دو ہندوستان کا مرتبہ کہ امام حسین نے بلکل اس عرب کی سرجمی کو چھوڑ کر کے حسین ٹگری میں اپنا اپنا جگہ بنائی ہے اور وہاں جب وہ آئے آسے ڈیوڑ سو سال پہلے تو انہوں لوگوں نے دیکھا کہ کیسے کیسے وہ گھوڑے چل رہے ہیں جن میں بینہ سر کی لاسے ہیں مسالے جل رہی ہیں تو ہندوستان وہ جگہ ہے جس کے لئے اسلام میں اس میں اسلام میں سب سے بڑا سکون کی جگہ ہے امن کی جگہ ہے محبت کی جگہ ہے اور روحانیت کی جگہ ہے یہ مرتبہ ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ابھی ہمارے بھائی جناب کوکم محتفی صاحب نے اپنی مجلس میں آتنگ کے بارے میں قرآن کی صحیح باتوں کے بارے میں 666 آیتوں میں اور کہیں پر بھی نفرت نہیں لکھئے لیکن جو آتنگ بات پھیلاتے ہیں کیونکہ وہ پکے کے سچے سچے میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو کسی بھی مجramble سے نفرت کرتا ہے جو کرتا ہے تو وہ اپنی نبی نبی کو نہیں مانتا ہے اور جو کسی کے بارے میں کچھ الٹا کہتا ہے یا کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے وہ نبی اور قرآن کو نہیں مانتا ہے اس کا نام عربی ہو سکتا ہے عربی بھاسا میں اس کا نام ہو سکتا ہے وہ ڈاڑھی رکھانے والا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو پکا ایمان والا مسلمان بننا ہے تو اس کو بارے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہندوستان کا اور ہندوستانیوں کا ایک مرتبہ مولا علی کے نظروں میں بھی تھا امام حسین کے نظروں میں تھا اور ان کے نانا جو دنیا کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی نظروں میں تھا اور اس لیے ہندوستان وہ پاک جگہ ہے کہ جہاں سے ہم دنیا کو امن کا محبت کا بھائی چارے کا سندیز دے سکتے ہیں اسی کی کوشش کیلئے میں آج یہاں کر کے یہ مولا علی کے کرم میں اپنا سر جھکا کر کے اپنے اندر وہ روحانیت کو پرابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مل کر کے کیسے ہندوستان کو خسال بنانے کے ساتھ دنیا کو خسال بنائیں یہی میرے آنے کا مقصد ہے دھرم کے نام پر یہ تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور اگر جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو پڑھنا چاہیے بشو کا سربدھم سمیلان 1892 میں امریکہ میں ستمبر کے مہینے میں ہوا تھا وہاں پر سربدھمت سے بھارت کے پرتنید نہیں تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے بھی سیس کر کے ہمارے جو دیو بندی جماعت کے وحابی جماعت کے لوگ ان کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے کہ اس سمیں بھارت کا کوئی پرتنید نہیں تھا وہاں پر یہ پرستاو پاریت ہوا تھا کہ دنیا کا پراشنطم دھرم سناتن دھرم ہے اور دنیا کی پراشنطم بھاسا سنسکرت ہے اس میں عربی اور سارے دیسوں کے پرنید تھے اس لئے ان کو جاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر آل اولاد انسان کچھ بھی جو گیا ہے وہ ہندوستان سے گیا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے اور ان انسانوں کے بیچ میں تعلیم تہجیب علم اور دن مکمل بھی ہندوستان سے ہوا ہے اس لئے ہندوستان کے مرتبے کو یہ ماننا چاہے گا ماننا پڑے گا اور اس کے لئے کم سے کم میں جانتا ہوں تب ہی تو ہمارے نبی اللہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے مجھے ہندوستان سے دین کی خزبو آ رہی ہے ان باتوں کو سمننا چاہیے ان لوگوں کو جو ہندوستانیوں کو کافر کہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے جرور کہ اپنے مجھے بھی اس میں سے ان کو ان مولاناوں کو ان عالموں کو جو اپنی تقریروں میں گمراہ کرتے ہیں ان کو سمننا چاہیے کہ جب چودہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا تب عروی بھاسا میں یہاں کسی نے نہیں کلمہ پڑھا تھا کسی نے یہ نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ انہوں اس سمیں بھی وہاں پر کلمہ تھا جو تھا وہ تھا ایکو برمدوتیو ناستی برمستم جگت متھیا جو بلکل عروی کے لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیٹ ہے یا عروی کا وہ پہلے بھاس آئی اس لئے اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے اس ور ایک ہے وہ اللہ ایک ہے وہ واحد ہے اس کے سوا کوئی معمود نہیں ہے وہ اس ور ایک ہے اس کے سوا کوئی معمود نہیں رہے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی ساری دنیا خسون ہو جائے گی یہ سمجھنا چاہیے یہ سنسکت باسا میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے اپنا کلمہ بھیجا تھا اس لئے ان مسلمان بھائیوں کو مجھب کے آدھار پر ملکوں کو باٹنے کا یا نفرت پہلانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے دنیا کی ہر روحانیت کی جگہ دل کو سکون دیتی ہے یہاں پر یہاں پر آ کر مجھے امام حسین کی محبت اور مولا علی کا رحم ملا اور مجھے لگا کہ میں نے یہاں کر کے آنے میں بہت اپنی لائف میں دیر کر دی اور پہلے مجھے آنا چاہیے تھا اور جب میں یہاں آیا تھا تو میں ایک دم بھاو بیوور ہو گیا تھا اور ایک پرکار سے مجھے میرے مجھے کوئی لبج نہیں نکل رہا تھا تو یہ اس جگہ کی صدت کی اس جگہ کی روحانیت کی وہ ہے اور میرے آنے مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر مولا علی کا کرم ہوگا امام حسین کا رحم ہوگا اور ہم ایک محبت کا پیغامیہ سے دینے کے لیے کامیاب ہوں گے کمیٹی کے لوگوں کا انجام بہت اچھا ہے سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کیونکہ یہ خدمت کا کام ہے تو اس میں کوئی ادھکار کی بات نہیں ہے تو ادھکار کا کام کچھ نہیں ہے جس کے جس کے مولا کا کرم ہے وہ یہاں پر اپنی سوائے دے رہا ہے اور کمیٹی کے لوگ اچھا کام کریں اور اچھا سے اچھا کام کریں یہ میری ان کے لیے دعا ہے